ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہم نے علی سے سیکھا ہے محمد سے عشق کیسے کیا جاتا ہے ہم نے اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے سیکھا ہے کہ محمد سے عشق کیسے کیا جاتا ہے ہم کو انہوں نے بتایا کہ محمد نبی ہی پیدا ہوئے تھے اچھا اس کی ایک دلیل اور آپ کہیں گے کہ تم تو حدیث سنا رہے ہو جو لوگ حدیث پر اعتبار نہ رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں اپنی آقبت خود سوچیں کیا ہوگی مجھے تو اعتبار ہے حدیث پر ہاں حدیث کو پرخ ضرور لیتا ہوں لیکن میرے پرخنے کا انداز سب سے جدہ ہے حدیث پرختا میں بھی ہوں لوگ حدیث کو لوگوں کے ذریعے پرختے ہیں میں حدیث کو قرآن کے ذریعے پر رکھتا ہوں علم رجال کی اپنی ایک محدود سطح کی اہمیت ہے اے قائل ہوں فقہ کی ایک بیساکھی ہے رجال فقہ کی ہے وہ بھی ضروری ہے ضروری ہے اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن رجال رجال یعنی رجال یعنی لوگ راوی روات نقل کرنے والے اب نقل کرنے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں نقل کرنے والے اصلی بھی ہوتے ہیں نقل کرنے والے نقلی بھی ہوتے ہیں نقل کرنے والے ہر طرح کی ہوتے ہیں وہ علم رجال وہ فقیح کا فن ہوتا ہے مجھے واقف ہے شبروز علم رجال سے سروکار ہے میرا مگر اصل حدیث کو پرکھنے کا معیار اصل میزان اصل ترازو اصل کانٹا اصل میں حق قرآن ہے اگر کوئی حدیث قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہوگی چاہے راوی کتنا ہی کمزور ہو اور اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو وہ حدیث جھوٹی ہوگی چاہے راوی حق حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو چاہے راوی حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو ہوگا حاکم اگر حدیث جھوٹی بیان کر رہا ہے تو جھوٹی ہے قرآن مجید میں دیکھئے تمام نبیوں کو تو نبی بنانے کا ذکر ہے کہیں رسول کو بھی بنانے کا ذکر ہے تمام نبیوں کے لئے لفظ جاعل ہے جعلہ ہے لیکن ہمارے نبی کے لئے لفظ باعثہ ہے باعثہ کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں جعلہ کے معنی بنانے کے ہوتے ہیں آدم کے لئے جاعل کا لفظ استعمال ہوا نوح کے لئے عیسیٰ کے لئے موسیٰ کے لئے ابراہیم کے لئے سب کے لئے لفظ جعل آیا یعنی ہم بنا رہے ہیں کسی کو نبی بنایا کسی کو رسول بنایا کسی کو امام بنایا کسی کو خلیفہ بنایا پیغمبر خاتم کا جہاں ذکر ہے وہاں ہر جگہ باعثہ کا لفظ ہے ہواللذی باعثہ فیل امیین رسولا وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا جب کوئی موجود تھا تب نہ بھیجا قرآن 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 کہہ رہا ہے بھیجا رسول کیا کہہ رہے ہیں کن تو نبیان و آدم بین الماء وطین میں اس وقت بن نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے توجہ ہے اس کے معنی کہ یہاں جال جال مرکب نہیں جعل بسیط ہے محمد کو محمد بنایا یعنی محمد کو رسول بنایا یعنی محمد کو خاتم النبیین بنایا محمد یعنی نبی نبی یعنی محمد محمد یعنی خاتم خاتم یعنی محمد محمد یعنی رسول رسول یعنی محمد باقی سب کی نبوتیں مستند ہوں گی اگر محمد سے ان کا سلسلہ مستند ہو یہ وہ مقام ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آسکتا نہیں آسکتا محمد خاتم یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی بس گفتوں کو ایک رب دے کر آج چھوڑ دوں گا کل تک ملا اس لئے کہ وہ حقت گزر چکا یہ چند منٹ اس لئے اضافہ ہو گئے کہ درمیان میں جو میری کیفیت ساتھ نہیں دے رہی تھی اس لئے چند منٹ اضافہ ہو گئے میں نے ارس کیا کہ پیغمبر خاتم کے ساتھ ختم نبوت کا منصب جو وابستہ ہوا اس کا راز ہی ہے کہ اصل نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے حقیقت محمدیہ یعنی حقیقت نبوت یہ بہت نازف بحیث ہے بہت لطیف بہت ذریف بہت دقیق جہاں شفافیت قلب نہیں ہے وہاں یہ بات سمجھی نہ جا سکے گی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد چالیس برس کے بعد رسول بنائے گئے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے حقیقت محمدیہ یعنی حقیقت نبوت یعنی جو بھی حقیقت محمدیہ تک نہیں پہنچے گا وہ فیضان نبوت سے محروم رہے گا جب فیضان نبوت سے محروم رہے گا تو الوہیت کا سراغ نہیں پاسکتا پھر توحید کیسی بندگی کیسی اطاعت کیسی لا الہ الا اللہ کیسا نماز کیسی روزہ کیسا حج کیسا زکاة و خمص کچھ بھی نہیں اگر حقیقت نبوت تک نہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں سب چیزیں زمینی اور زمانی ڈسپلین میں بدل جائے گی روحانی عنصر پیدا نہیں ہوگا الوہی عنصر پیدا نہیں ہوگا توجہ ہے ہمیں نبوت کو قبول کرنا ہے اس کی پوری حقیقت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب نبوت میں سے کچھ قبول کیا جائے کچھ قبول نہ کیا جائے محمد کو قبول کرنا ہے حقیقت محمدیہ کو قبول کرنا ہے حقیقت نبوت کو قبول کرنا ہے اسی کو قرآن مجید نے سلیسل لفظوں میں کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو جو بھی یہ رسول تمہیں دے وہ لے لو جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں حدیث نہیں آئے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں دیتا یہ کسی چیز سے بھی اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں رکھتا اور جب کوئی اہم پیغام ہوتا ہے تو پروردگار کہلا دیتا یا ایوہ النبی قول اے نبی تم کہو یا ایوہ الرسول بلغ اے رسول تم پہنچا دو یعنی جہاں کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ یا ایوہ النبی قول اس لیے کہہ دیا جاتا ہے تاکہ جو کمزور ایمان کے افراد ہیں وہ ذرا بھی شک کرنے کا موقع نہ پاسکیں شک کا موقع انسان کمزور طبیعت کا ہے لوگوں نے انسان کی ڈیفنیشن یہ بنا رکھی ہے انسان خطا اور غلطی اور بھول کا پتلہ ہے حالانکہ غلط ہے یہ ڈیفنیشن یہ ڈیفنیشن نہیں ہے اصلا یہ تعریف نہیں ہے انسان کی یہ تو اپنی خطاؤں کی پردہ پوشی کا ایک بہترین بہانہ ہے انسان فطرتاً خطاکار نہیں ہے انسان اپنی فطرت میں معصوم ہے انسان اپنی فطرت میں معصوم ہے انسان کی فطرت میں خطا نہیں ہے انسان کی فطرت شر نہیں ہے یہ چیز ذہن میں اچھی طرح راسخ کر لیجئے لوگوں نے اسے بنا لیا کہ الانسان مرکب من الخطا و النسیان لوگ تو الانسان مرکب من الخطا و النسیان یعنی انسان غلطی اور بھول کا پتلہ ہے تو انسان کمزور ہے یہ اپنے لئے شک اور شبہ کے بہانے دھونتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی بہت سے لوگوں کے دل شک گزر گیا اور بعض کہنے والوں نے کہا بھی کہ آج ایسا شک ہوا تھا کہ ایسا شک کبھی نہیں ہوا تھا یعنی شک تو برابر ہوتا رہا تھا آج کا شک سب سے بڑا شک تھا یہ سب تاریخ میں موجود ہیں جملے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود نہیں ہے یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہیں میں غیرس کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی زبان مبارک سے جب کوئی اہم بات آئی ہے تو پیغمبر اگرچہ حقیقت محمدیہ حقیقت نبوت سے متحد ہے بلکہ وحدت کی نسبت ہے ایک ہی حقیقت ہے جس کے دو نام ہیں ایک رخ سے دیکھئے تو حقیقت محمدیہ ہے دوسرے رخ سے دیکھئے تو حقیقت نبوت ہے اس کے باوجود اگر قرآن مجید میں بار بار قل 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 بھی محفوظ ہے تو یہ کمال امانت و صداقت مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ اگر لفظ قل آیا تو قل بھی محفوظ رکھا توجہ ہے نا یہ میرے دوست ہیں وہ بہت اچھے حدیب ہیں بہت اچھے شاعر ہیں جناب شاکر حسین شاکر صاحب میں ان سے کہوں کہ آپ جا کے منحاج نقوی صاحب سے کہہ دیجئے کہ کل میں سوہ آٹھ بجے ممبر پر بیٹھوں گا مثال دے رہا ہوں اب یہ جا کے پورا جملہ ادا کریں گے کہ مولانا نے کہا ہے کہ جا کے کہہ دیجئے کہ میں کل سوہ آٹھ بجے بیٹھوں گا یہ جملہ نہیں کہیں گے یہ جا کے کہہ دیں گے کہ مولانا نے کہا ہے کل سوہ آٹھ بجے ممبر پر بیٹھیں گے وہ پورا جملہ نہیں کہیں گے منحاج صاحب کوئی معلوم ہے کہ یہ میرے معتمد ہیں اس لئے جو کہہ رہے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہوں گے کوئی شک نہیں کریں کوئی شبہ نہیں کریں گے اللہ اور بندوں کے درمیان محمد عربی کی ذات ہے ہے نا پیغمبر کی ذات ہے وہ بھی وہ ذات جس کو دوست دشمن سب صادق و امین کہتے ہیں مکہ کے مشرق صادق و امین کہتے ہیں کافر بدپرست صادق و امین کہتے ہیں جو صادق و امین جو ان کی صداقت کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی امانت داری کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہیں ان کے سامنے اگر رسول کہیں کہ اللہ ہو احد یا ہو اللہ ہو احد کافی ہے وہ اللہ ایک ہے کہتے ہیں قل ہو اللہ ہو احد یہ لفظ قل کو بھی بیان میں باقی رکھنا عبارت میں باقی رکھنا کتاب میں باقی رکھنا کمال امانت داری ہے تاکہ شکاک ذہنوں کو کسی بھی طرح کے شک کا موقع نہ ملے جو طبیعتیں شک کی شک کے مرض میں مبتلا ہیں مزمن مرض ہو چکا ہے پرانا مرض ہو چکا ہے چھٹ نہیں رہا ہے یہ مرض ان کے لئے بھی موقع باقی نہ رہ جائے جس طرح قل ہو اللہ میں قل ہے نا قل عوض و رب الناس میں قل ہے قل عوض و رب الفلق میں قل ہے قل یا ایوہ الكافرین میں قل ہے اسی طرح پورے پیغام ولایت کے لئے اسی قل کی منزلت پر آیاء بلغ ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک اے رسول تم پہنچا دو وہ چیز جو رب نے تمہیں پہنچانے کے لئے کہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا اس کی رسالت نہیں پہنچائی یہ پوری آیت کریمہ گویا ہے قل کے معیار پر ہے تاکہ اس کے بعد جو پیغام پہنچایا جائے اس میں کسی قسم کے شک کا محل درمیان میں نہ رہے ذاتِ گرامی مصطفیٰ میں ذاتِ گرامی محمدِ عربی میں نبوتِ محمدِ عربی میں رسالتِ محمدِ عربی میں خاتمیتِ محمدِ عربی میں نہ کسی شک کا گزر ہے ہمیں اللہ سے ملانے والی ذات محمدِ عربی کی ذات ہے ہماری آخرت سمارنے والی ذات محمدِ عربی کی ذات ہے اور محمدِ عربی کی ذات سے جو کچھ ملے گا ہر چیز کو داخل ہے آخرت کے سمارنے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا اور اس کے بعد اگر پیغمبرِ خاتم نے کوئی اور پیغام دیا تو کہا اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھہر کر یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں سوچ کے یہ آیا تھا کہ ایک گھنٹے میں مجلس ختم ہو جائے گی مگر یہ غالبن اختر صاحب کی نیت کا کی برکت بھی ہے ایک سوال کر رہا ہوں یہ جملہ البتہ کراچی میں کہہ چکا ہوں لیکن پہلی بار کراچی میں بھی کہا تھا اور پہلی بار یہاں بھی کہہ رہا ہوں اس سے پہلے اب تک میں نے یہ جملہ اس طرح کہا نہیں تھا لیکن اتنا ذہین مجموع اتنا فطین مجموع اتنا سمجھدار مجموع باتوں کو یاد رکھنے والا مجموع بس یہ آخری جملہ ہے سمجھے میرے آج کے بیان کا حضرت ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ تمام مسلمانوں سے میرا سوال ہے بلکہ تمام انسانوں سے جو بھی ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں کرشنز نے ہسٹری لکھی ہے مسلمانوں کی جوز نے لکھی ہے ملحدین نے لکھی ہے دہریوں نے لکھی ہے سب تاریخ لکھتے ہیں سب نے تاریخ لکھی ہے نا پیغمبر کی بہیسیت پیغمبر بہیسیت نبی بہیسیت رسول سب سے پہلا حکم کون سا دیا ہے رسول نے یہ ایک سوال ہے دیکھو ملتان کا مجموع کتنا ذہین مجموع ہے بہیسیت رسول رسول تو ہمیشہ سے رسول ہیں نبی ہمیشہ سے پیدا ہی نبی ہوئے ہیں پیدا ہو کر نبی نہیں ہوئے پیدا نہیں ہوئے مگر جعلے بسیت و جعلے مرکب ذہن میں ہوگا انہیں نبی ہی بنایا ہے پروردگار نے نور محمد بہیسیت نبی کے لیکن نیانے کے بعد بعثت کے بعد سب سے پہلا بہیسیت صاحب منصب سب سے حکم اور آرڈر کون سا دیا ہے اختری صاحب فیل ہو گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں نے کہا حکم کون سا دیا ہے حکم آرڈر عمل کا حکم کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیغام تمہارے لئے میں لیا ہوں اس سے بہتر پیغام کوئی نہیں لے کر آیا اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں اور آخر میں حاضر ہونا ہے اسی ذات حق کی بارگاہ میں یہ ہے پیغام پیغام دینے کے بعد پہلا حکم جو دیا وہ کیا تھا کہ آج جو میری تصدیق کرے وہی میرا وسی ہوگا وہی خلیفہ ہوگا اور جب علی ابن ابی طالب نے اٹھ کر تصدیق کی تو اب حکم دیا کہ تم لوگ اس کی اطاعت کرو پہلا جو حکم ہے آرڈر دیا ہے وہ اتباع علی کا حکم ہے سادہ سا بیان ہے کوئی میں اپنی طرف سے اس میں منطقی الجھاؤ نہیں پیدا کر رہا ہوں کوئی استدلال نہیں سادہ سی تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ صرف روایت نہیں دیرایت کے ساتھ ہے صرف روایت نہیں ہے دیرایت کے ساتھ ہے دیرایت کیا ہے دیرایت یہ کہ جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ اب یہ اس نے تصدیق کیا ہے یہ میرا وزیر ہے یہ میرا وسیح ہے یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا جانشین ہے تم لوگ جو یہ کہے اس کی بات سنو اس پہ عمل کرو تو مکہ کے کافروں نے ابو طالب کو دیکھ کر مزاق اڑانا شروع کیا اور کہا تمہارا بھدی تمہیں تمہارے بیٹے کی اطاعت کا حکم یہ ہے دیرایت تعالیت کی وہیں تفسیر ہو گئی حکم کی تفسیر ہو گئی مراد پیغمبر کیا ہے اور یہیں کئی چیزوں کی تفسیر ہو گئی تمام کافروں نے ابو طالب ہی کو دانا کیوں دیا اگر حضرت ابو طالب پیغمبر کو بحیثیت پیغمبر قبول کرنے والے نہ ہوتے تو یہ تانے کا تھیر و نشتر ان کی طرف نہ پھیکا جاتا ہو اس کے معنی ہے کہ محمد عربی کو یہ بحیثیت رسول قبول کرتے تھے جانتے تھے کہ محمد رسول ہیں محمد نبی ہیں خواز کو تو پہلے سے معلوم تھا کچھ نہ کچھ گونہ امام پہنچ چکی تھی خواز کو تو گھر کی بات نہیں پہنچ چکی تھی رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اس دن رسول اللہ کی ولادت کے بعد جناب فاطمہ بنت حسد سے حضرت ابو طالب نے فرمایا ہے یہ آج پیدا ہونے والا بچہ رسول ہے وصی تمہارے بطن سے تیس برس بعد پیدا ہوگا یہ ابو طالب ہیں جنہوں نے سب نبوت کا بھی اعلان کیا ولایت کا بھی اعلان کیا سب سے پہلے سے پہلے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لیکن ایک دنیا وہ ہے کہ جب ابو طالب نے کہا جب جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ آدم اور اس کا وصی تمہارے بطن سے پیدا ہوگا اس لئے روح زمین پر سب سے پہلا امان کرنے والا ابو طالب اور سب سے پہلی ایمان قبول کرنے والا ایسے باپ اور ایسی ماں کا بیٹا ایمان نہ ہوگا تو کون ہوگا سلوات پہلے بس گفتگو روکا خود محمد عربی نے اپنی رسالت بعد میں کیا ہے ان کی نبوت کا اعلان ابو طالب پہلے کر رہے ہیں عالی کی ولایت بعد میں طالب پہلے کر رہے ہیں اب پہچانو ابو طالب کیا ہیں اب پہچانو ابو طالب کیا ہیں اور اب پہچانو کہ کیوں یہ آزم نے عطا کیا ابو طالب کو کہ انہی کے اغوش میں نبوت بھی پروان چڑھ لیں انہی کے اغوش میں امامت بھی پروان چڑھ لیں ختم نبوت کا بھی ولی زاہری ابو طالب ہے ان کی کفالت میں ختم پروان چڑھ لیں ان کی کفالت میں امامت پروان چڑھ لیں کیا رتبہ ہے حضرت ابو طالب کا یہ سب حققتیں ہیں جو صرف زمینی اور زمانی حوالوں سے سمجھی نہیں جا سکتے اس کے لئے ارتفاع شرط ہے بلندی شرط ہے نورانیت شرط ہے نورانیت شرط ہے دل کی شفافیت شرط ہے دل کی شفافیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے اعزائے ان سے دھوڑا جائے انہوں نے پیدا نہیں ہو سکتی غبارِ دنیا دل کی شفافیت شرط نہیں سکتا جب تک کہ عشقِ عزاہِ حسین سے اس آئینِ قلبِ مومن کو پاک نہ کیا جائے مقامِ شکر ہے کہ ہم آپ تہذیبِ عزا سے وابست آئیں مقامِ شکر ہے کہ ہمیں یہ عزاداری ورسے میں ملی ہے زیارتِ عاشورہ کی وہ آخری عبارت جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے یاد ہے نا اللہم لکا الحمد حمد الشاکرین لکا علی مصابہم الحمد للہ علی مرزیتی اے پروردگار اللہم لکا الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم پروردگار تیرے لئے ہے مخصوص وہ حمد جو مصیبت پڑھنے پر مصابہم اٹھانے والوں نے تیری حمد کی ہے کلے پہ خنجر ہے اور حمدِ الٰہی ہو رہی ہے ہاتھوں پہ ہمہے کا لاشا ہے حمدِ الٰہی ہو رہی ہے اٹھارہ برس کے کڑیل جوان کا لاشا ہے حمدِ الٰہی ہو رہی ہے تیرے بھتیجے کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے اور حمدِ الٰہی ہو رہی ہے یہ حمد مخصوص ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے یہ حمد اللہم لکا الحمدو حمد الشاکرین لکا علی مصابہم مصیبتوں پہ شکر کرنے والوں کی حمد تیرے لئے مخصوص ہے اور پھر دوسرا فرقہ الحمدللہ علی عظیمِ الرزی پروردگار حسین کی سوگواری پر بھی تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں عزادارِ حسین بنایا ہے تُو نے ہمیں عزادارِ حسین یہ مقامِ شکر ہے یہ حمد ہے یہ حمد ہے زیارتِ آشورہ کا آخری فقرہ الحمدللہ علی عظیمِ رزیتی اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرماؤ عجرکم علاللہ ہماری مائن ہمیں دور لاتی ہیں مجلس سننے کے لئے آپ دور سے تشریف لاتے ہیں مجلس سننے کے لئے کچھ پروردگار مقام حل نہیں ہے وقت گزر چکا ان کا نظر گریہ کے لئے کافی ہے یہ حدیثِ نبوی ہے جو میں بار بار مسلمانوں کو سنا رہا ہوں مسلمانوں کو سنا رہا ہوں اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً قُلُوبِ الْمُؤْمِنِي صَبْرُدُ عَبَدَا حسین کے لئے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہوتی ہے ایک گرمی ہے ایک سوزش ہے ایک تڑپ ہے یہ کبھی تھنڈی نہیں پڑ سکتی کبھی تھنڈی نہیں پڑ سکتی عبادا ہرگز ہرگز حسین کے لئے وہ حرارت ہے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو اس لئے کہ یہ حرارت یہ سوزش یہ بھی علامت ایمان ہے جس طرح حب علی علامت ایمان ہے اسی طرح غم حسین علامت ایمان ہے خدا آپ سب کو ایمان پر اس دنیا میں باقی رکھے ایمان پر اس دنیا سے اٹھائے یہ تاریخیں کون سی ہیں آشورہ گزرے ہوئے کتنے دن گزرے ہیں دس محرم کو حسین اپنے عزا و اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے شہید ہو گئے اور کیا حسین آشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاہا یہ چند جملے اس مرتبہ میں مکرر کہہ رہا ہوں ہر ممبر پہ تقریباً ہر ممبر میں کہہ رہا ہوں رسول کی معرفت اگر ہو رسول کا عشق اگر ہو رسول کا عدب اگر ہو تو مسلمان رسول سے منصوب چیزوں کے کتنی عزت کرتا ہے رسول سے منصوب چیزوں کا کتنا احترام کرتا ہے بہت سی جگہوں پر بہت سی میوزیمز میں بہت سی مسجدوں میں مبارک پایا جاتا ہے یعنی پیغمبر کے محاسن مبارک سے ایک بال ایک بال کا ٹکڑا آپ کی ریش مبارک کا یا آپ کی ذلف مبارک کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا بال کا مسلمان کتنا احترام کرتے ہیں بوسا دیتے ہیں آنکھوں سے لگانا چاہتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں احترام کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں اس کا تواف کرتے ہیں اس پہ جان نصار کرتے ہیں ایک موہ مبارک کی کوئی توہین کر دے مسلمان جان دے دے گا اسطمبول میں ایک نعلین مبارک ہے چمڑے کی ایک نعلین جو حضور کے پائے مبارک میں ہوتی تھی اس کو مسلمان بوسیتے ہیں سچ ہے نا حسین حسین خون رسول ہے حسین جزو جسم و جان رسول ہے حسین کی پرورش ہوئی ہے لعاب دہان حسین حسین کا کتنا احترام کرنا چاہیے کتنا احترام کرنا چاہیے تھا یہ جو گریے کا سلسلہ قائم ہے اور قیامت تا قائم رہے گا یوں ہی نہیں بس دو جملے سنا دوں اور گفتگو ختم کر دوں روز آشورہ سرکار سید شہدہ کی آنکھیں بند تھی آنکھوں میں لہو تھا آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی ایک مرتبہ آپ نے سینہ مبارک پہ ایک بوجھ محسوس کیا ایسا محسوس کیا کہ کوئی بے عدبی کر رہا ہے کسی نے قدم رکھ دیا ہے سینہ مبارک پر تو سرکار سید شہدہ نے ایک جملہ کہا کہا منانت کون ہے ارے تو کون ہے لقدر دقائد مرتقن آویمہ تو نے بہت بلند جگہ پہ قدم رکھا ہے لقدر دقائد مرتقن آویمہ تو نے بہت بلند جگہ پہ رکھا ہے طالما قبلہ رسول اللہ رسول اللہ اس جگہ کو برابر بوسادیا کرتے تھے رسول اللہ سادیا کرتے تھے حسین جب مسجد میں آ جاتے تھے رسول اللہ ممبر سے اترتے تھے حسین کو گود میں لیتے تھے ممبر پہ آتے تھے حسین کے گریبان کو کھولتے تھے روایت حسین کے دگمے کھولتے تھے گریبان کھولتے تھے گلو مبارک سے سینے تک بوسادی چلے جاتے تھے بوسادی چلے جاتے تھے یہ رسول اللہ کی گفیت حسین اس وقت یاد دلارہے ہیں طالما قبل رسول اللہ اس جگہ کو رسول برابر بوسادی دیتے تھے ابھی تو یہ شقی ہے جس نے اپنا قدم رکھا ہے کچھ ساتھوں کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہی سینہ پامال کیا گیا اور ایسا بابا کیا کہ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ فروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیس عاشنا فرما فروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن فرما فروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی طالب پہ کام زن رہے پروردگار ہمیں ہمیشہ تحذیب عزا سے وابستہ رکھنا ہمیشہ فضائے مجلس میں ساس لینے کی توفیق عطا فرمانا معبود ملت اسلامیہ کو تحذیب آل محمد کے ساچے میں ڈھال دیں پروردگار برکات ولایت آل محمد کو انسانیت کے لیے عام فرمائے اپنے ولی کو ازن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرات ہے